جو بڑا کہاں کی بات کہاں سے ملا کر کے دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے میں آپ کو دو چار دلیلیں دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کی رجبی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں نمبر ایک ایک شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جنابِ علی ہم جو ملاد النبی بناتے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب اور نسب کو سنتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہی ہوتی ہے اور اس میں اور کچھ نہیں ہوتا ہے اس لئے یہ غلط تو نہیں ہے یہ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب اور نسب کو ہم اس میں سنتے ہیں مولانا کو بلا کر کے سال میں ایک دفعہ ہم سنتے ہیں اور ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے تو میں عرض یہ کروں گا اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی یادگار کا مسئلہ ہے میرے عزیزو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کا مسئلہ ہے اس لئے ہم اس کو مناہیں ایک مومن آدمی جو واقعی مسلمان ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک ہی دفعہ یاد آئیں گے ایک دفعہ نہیں قدم قدم پر اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے وہ بھولی نہیں سکتا صبح سے لے کر شام تک پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہے جہاں اشہدو اللہ الہ الا اللہ کی صدایں گوشتی ہیں وہی اشہدو انہ محمد الرسول اللہ آباداتی